ہلو بائیز ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بریکنگ ڈیوز کے بارے میں بریکنگ ڈیوز آپ لوگ نے سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہے کہ انٹرنیشنل سٹڈن پر کیپ لگا دیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے جو انا لوگوں کے اندر کنفیجن ہے اور ان کو صحیح انفرمیشن نہیں ہے ویسے کافی لوگ ہیں جو کہ آپ کو صحیح انفرمیشن پہچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سے میں بھی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور پلیس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ یہ جو خبر ہے تاکہ یہ جو انفرمیشن ہے کریکٹ انفرمیشن لوگوں تک پہنچ جائے تو چلیے گا اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ کوششنز ہیں جس سے کیا انٹرنیشنل سٹڈن پر کینیڈا میں نہیں آسکتے اور آپ یہاں اگر آگئے تو کیا آپ کے سپاؤزز یہاں پر نہیں آسکتے اور اگر آپ دونوں بھی آگئے تو کیا آپ کو کینیڈا کا پی آر ملے گا یا نہیں ملے گا کافی زیادہ کنفیجن جو ہے وہ یہاں پر ہے اور لوگ جو ہیں کافی ڈر گئے ہیں کہ شاید ہم ہم کینیڈا نہیں جا پائیں گے اور مایوس ہو گئے ہیں میرے پاس آج ہی صبح ایک میسج آیا ایک میری فالوور نے مجھے میسج کیا ویسے تو میرے بہت کم سبسکرائبر ہیں یہاں پر لیکن پھر بھی میرے جو کچھ لوگ ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو انہوں میں سے ایک نے مجھے میسج کیا کہ کاشید بھائی اب تو ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے اور ہم کینیڈا کیسے آئیں گے تو میں نے سوچا مجھے بہت ہرٹ ہوا کہ اس بندے نے ایسے بولا کہ میرا دل ٹوٹ گیا تو مجھے لگا کہ ایسا کچھ ہوا بھی نہیں ہے اور ان لوگوں نے مطلب انفرمیشن کو صحیح پہنچایا نہیں ہے یا پھر لوگوں نے صحیح سمجھا نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کلائریفائی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ ساری جانکاری جو ہے وہ صحیح سے سمجھ پائیں تو اب اس میں کوشنز کیا کیا آرائز ہوتے ہیں تو سب سے پہلا کوشن یہی ہے کہ کیا انٹرنیشنل سٹوڈنٹ اب کینیڈا آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں دیکھو یار ایسا ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جو ہے نا کینیڈا آ سکتے ہیں گورنمنٹ نے صرف 35% جو ہے نا وہ کورٹہ کم کیا ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کے لیے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نہیں آوگے 35% کم کیا ہے بند نہیں کیا ہے میرے بھائی آپ اپنے آپ کو 35% میں کیوں سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے اب آپ یہ سمجھ لو کہ پہلے بھی کافی ساری جو نا ویزا کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی تھی ان لوگوں کی جن کی پروفائل اچھی نہیں ہے جن کے آئیٹس کا سکور اچھا نہیں ہے یا پھر جن کے اکیڈمک سکور اچھا نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو 35% میں کنسیڈر نہ کریں اور اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میرا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا یا میرا ایڈمیشن جو ہے نا وہ ہوگا نہیں تو آپ اپنی پروفائل کو اچھا کریں بہتر کریں اور اپنے ٹویلت میں مارکس اچھے لے کر آئیں آئیٹس کا سکور اچھا کریں اس کے علاوہ اگر کچھ اور چیز آپ کو کرنی ہے تو وہ آپ کریں تاکہ آپ کی اوڈرال پروفائل اچھے ہو جائے اور آپ کو ایڈمیشن بھی ملے اور آپ کو ویزا بھی یہاں پر مل پائے تو آپ یہ مس سوچیں کہ آپ 35% میں ہی آ جائیں گے اور آپ کو یہ ویزا نہیں ملے گا آپ کے انیڈرہ نہیں آ پائیں گے تو ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ اب دوسری چیز ہے کہ بھائی جو کالجز یہاں پر جو انہوں نے بین کرنے والے ہیں وہ کچھ کالجز کو اس کے بارے میں تو اب آپ کو یہ جاننا ہے کہ میرا کالج جو ہے جس میں میرا ایڈمیشن میرا ایجنڈ کرا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے کی نہیں ہے تو ایسا ہے کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی کالجز کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں کینڈین گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر وہاں پر آپ اپنے کالجز کا نام ڈالیں گے وہاں پر کالجز کا نام کے ساتھ تو ان کا ڈالائی نمبر آجائے گا اگر آپ کو آپ کا کالجز وہاں نہیں ملتا کسی وجہ سے اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ میرا کالجز تو یہاں پر ہے ہی نہیں تو آپ سمجھ جائے گے کہ آپ کا جاننا کالج وہ ڈیزیگنیٹڈ لنڈنگ انسٹیٹوٹ اب نہیں رہا تو یہ انفرمیشن آپ کو ان کی ویب سائٹ میں مل جائے گی اور اگر آپ کو پھر بھی کچھ کنفیجن ہے کیونکہ کبھی کباری ایسا ہوتا ہے کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم سمجھ نہیں باتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتی ہے ویب سائٹ تو اگر آپ پھر بھی کنفیوز ہیں تو آپ اپنے کالجز کو صدہ ایمیل کریں ان کو بتائیں کہ سر میں ایسے سے یہاں پر ہوں اور میرا ایڈمیشن یہاں پر ہوا ہے تو مجھے ہی جاننا تھا کہ آپ کا ڈیلائی نمبر کیا ہے تو وہ آپ کو ریسپونڈ کریں گے ویدن او ویک اور آپ کو پتہ سے جائے گا کہ وہ designated learning institute ہے کی نہیں ہے جن لوگ کو نہیں پتا یہ ڈیلائی کیا ہوتا ہے ڈیلائی جو ہے وہ government جو ہے نا وہ designated learning institute کا ایک نمبر دیتی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جس کالجز میں پڑھنے جا رہے ہیں اس کالجز کی پڑھائی کرنے کے بعد آپ کو work permit ملے گا یا نہیں ملے گا تو private کالجز میں اگر آپ جاتے ہیں اور وہ ڈیلائی نہیں ہے تو آپ کو work permit جائے نا وہ نہیں ملے گا یہاں سے پڑھائی کی ہے تو ایک سال کا work permit ملے گا دو سال کی پڑھائی کی ہے تو تین سال کا work permit Canadian government آپ کو دے گی تو اس میں کوئی changes نہیں ہوا ہے بس آپ کو college اپنا check کرنا ہے اچھے سے جو کی private public partnership میں جو colleges تھے ان کو ban کرنے جا رہی ہے government یا ان کو جو ہے نا وہ یہ ڈیلائی list سے ہٹا دے گی تو آپ جو ہے نا وہ نہیں لے پائیں گے work permit وہاں سے تو یہ check کرنا آپ کو بہت must ہے اس کے علاوہ جو ایک اور confusion ہے کی کیا ہمارے spouses وہ Canada نہیں آ پائیں گے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا اگر آپ 12 کے بعد Canada آ رہے ہیں آپ نے diploma میں یہاں پہ admission لیا ہے یا پھر آپ نے graduation انڈیا سے کی ہے اور آپ یہاں پر کسی college میں post graduate certificate course لے رہے ہیں چاہے وہ ایک سال کا ہو دو سال کا ہو تو اس tourist visa ان کو مل سکتا ہے لیکن ان کو work permit issue نہیں کیا جائے گا اب scene یہ ہے کہ آپ نے 12 کے لیا آپ نے diploma پہ admission لیا ہے آپ spouse ہے اور آپ چاہتے ہو جائے تو وہ نہیں جا سکتا آپ کا course complete ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ work permit پہ جائیں گے تب آپ اپنے husband کو اپنی wife کو بلا سکتے ہیں ایک situation تو یہ ہوتی ہے اب کن لوگوں کو canadian government spouse visa دے گی تو دراصل اگر آپ نے master degree کے لیے apply کیا ہے آپ admission ہو گیا ہے یا پھر آپ phd کے لیے آرہے تو آپ لوگوں کو canadian government spouse visa ملے گا یا پھر اگر آپ 12 کے بات بھی آرہ جو بھی professional courses ہیں جو لگ بات 4 سال کے ہوتے تو اس طرح کے اگر آپ کسی course میں admission لے رہے تو بھی آپ spouses کو visa ملے گا تو ایسا نہیں ہے کہ spouse chis کے اندر تاکہ government جو اپنے country کو تھوڑا سا بہتر بنا سکے اب ہم بات کرتے ہیں اصل مدہ پر دراصل میں آپ کو بتاؤ آپ سب لوگ پریشان ہیں کہ international student پر cap لگا دیا ہے spouse visa بند کر دیا ہے میرے بھائی یہ اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے یہ تو آج نہیں تو کل sort out ہو جائے گی اور یہ بھی دو سال کا cap لگا ہے لیکن اصل مدہ آپ لوگ ابھی بھی نہیں سمجھ سفر کو آسان کر سکے تو پی آر آپ کو کیسے ملے گا اس کے لیے آپ کو اپنی جرنی پلان کرنا پڑے گا آپ کو جان پڑے گا کون سے ڈراؤ ہیں جن کو پی آر گورنمنٹ دے رہی ہے کون سے occupations ہیں جہاں پر کینڈ گورنمنٹ جہاں وہ پی آر ان کو دے رہی ہے یہ آپ کو سمجھ نہ پڑے گا آپ کو اپنی جن پلان کرنی پڑے گی اس لیے میرا سجیشن ایک اور ایپ لوگوں کے لیے کبھی بھی آپ ایجنٹ کے پاس جائیں یا کنسلٹ کے پاس جائیں تو ان کے ہیں یا ایجنٹ ہیں ان کو اپنے کمیشن ملے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کنسلٹ ہیں کافی لوگ غلط بھی آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کو صرف اپنے کمیشن کی وجہ سے آپ کو غلط کورس میرمیشن دلا دیں گے آپ کو بولیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی کچھ اور ویڈیو بھی آپ پر مل جائیں گے آپ اس کو دیکھ سمجھ اور اپنی جنرل کو پلان کریے اور اس چینل پر میں اور بھی چیزیں اس طرح کی لے کر آتا رہتا ہوں اور بھی لے کر آنے والا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا سفر ہے بہتر تو پلیز اگر انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے بائی